خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا کرائم کنٹرولیوں میں قیر مختب ہیں ناظرین جیسے جیسے اسمبلی انتقابات خریب آتے جا رہے ہیں تلنگانہ میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا تلنگانہ میں اگلے اسمبلی انتقابات میں ریاستی وزیر کٹی آر جو اس وقت سرسلہ حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں جبلی ہلز یا پھر خیرتباد حلقے سے انتقاب لڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کٹی آر جو اس وقت مینسپل ایڈمنیسٹریشن اور شہری ترقیات سنت کومرس انفومیشن ٹیکنالوجی اور مواسلات کے وزیر حکومت کے دفاع میں سرگرم بھی ہے گزشتہ آٹھ سالوں میں پی آر ایس حکومت کی جانب سے متعریف کروائی گئی فلائی اسکیمات میں بھی انہوں نے برچڑ کر سرگرم کام کیا وہ تلنگانہ ریاست کے مرکزی حکومت کی پولیسیز پر کئی مواقعوں پر بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے بھی نظر آئے انہوں نے ریاست کے چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ کے ساتھ مل کر زافرانی پارٹی کو اس کی مبینہ فرقہ وارانہ سیاست پر تنقید کا بھی نشانہ بنایا جی ہے چمسی انتخابات کے بعد جس میں بی جے پی پارٹی ہائدرباد میں ایک متبادل پارٹی کے طور پر ابر رہی ہے بھگوہ پارٹی اگلے اسمبلی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹے حاصل کر کے تلنگانہ میں حکومت بنانے کی ہر ممکنہ اور برپور کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی جیسے جیسے ریاست میں اسمبلی انتخابات خریب آ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا زافرانی پارٹی کے خائدین بظاہر فرقہ وارانہ جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے خواہش مند ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حیدرباد کے کچھ حصوں میں اور ریاست کے چند دگر شہری مراکیز میں یہ آلریڈی مضبوط ہو چکا ہے چند مہینے قبل حیدرباد کے مضافات تکو گڑا میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریاست میں مسلمانوں کے لیے ریزویشن کے خلاف بات کی تھی انہوں نے واضح کیا تھا کہ پارٹی مذہب کی بنیاد پر ریزویشن کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی ریاست میں حکومت بناتی ہے تو بی جے پی ایسے تمام تر تحفظات کو دور کر دے گی پیش ہے کرائم کنٹرول نیوز کے سوسی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ تین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کریں ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدربان